نمسکر دوستو اے آر آن لائن کلاسیج میں آپ کا سواغت ہے میں منیس راوت فروم دولپور تو جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ ابھی احل فلال میں جو آپ کی آف لائن کلاسیج تھی وہ کیا ہے بند ہو چکی ہے اور اس کے لیے جو اسٹڈینٹ ہیں ان کی سبدہ کے لیے اپنے آن لائن کلاسیج کیا ہے شروعات کری ہے اور آپ جانتے ہی ہو کہ اپنی جو کلاسے ہوں گی وہ آپ جوگرافی کی کلاسے ہوں گی اور جوگرافی ہے جو جوگرافی ہے وہ آپ کا تین ٹائپ کا ہوتا ہے جیسے ایک جوگرافی ہوتا ہے راجستان کا جوگرافی دوسرا ہے وہ انڈیا کا جوگرافی ہے اور ایک آپ کا ہے ورڈ کا جوگرافی تو ابھی جو اپنے سٹارٹ کرنے والے ہیں وہ ہے اپنا انڈیا کا جوگرافی یعنی کہ بھارت کی جوگرافی کے بارے میں پڑھیں گے اور بھارت کی جو جو جوگرافی ہے اس میں اپن پہلا جو چپٹر پڑھیں گے اس شپٹر کا نام ہے بھارت کی استطی ایوم بستار اب جو استطی ایوم بستار ہے کی بھارت کی استطی کیا ہے بھارت کی لمبائی کیا ہے بھارت کی لمبائی چوڑائی کیا ہے بھارت کونسی دسہ میں استطیق ہے بھارت کونسے گلوم میں استطیق ہے کونسے گولارد میں استطیق ہے بھارت میں کتنے راجے ہیں کتنے کندر ساسد پردیس ہیں یہ سبھی جو استطیاں ہیں وہ اپنی قسمیں آنے والی ہیں بھارت کی اس ستی ایمم بستار کے انترگت آنے والی اب سب سے پہلے اپن جو پڑھ رہے ہیں وہ بھارت کے بارے میں پڑھ رہے ہیں کس کے بارے میں پڑھ رہے ہیں دوستو بھارت کے بارے میں پڑھ رہے ہیں جیسے جو بھارت کی اس ستی ہے اب اس میں پہلی جو اس ستی آتی ہے کہ جیسے بھارت ہے اس کو کون کون سے ناموں سے جانا یاد ہے پہلی اس ستی ہے ہی کہ اپن جو بھارت کی پڑھنے والے ہیں ان کے اپن کو یہ تو پتا ہونا چاہیے بھارت کون کون سے نام ہے بھارت جیسے ایک اپن جانتے ہیں کہ بھارت کا نام بھارت ہی ہے لیکن اگر آپ سے پوچھ لے کہ بھارت کا نام بھارت کیوں ہے بھارت کا نام بھارت کس کے نام پر رکھا گیا تو بھارت کا جو نام ہے جو بھارت رکھا گیا ایک راجہ تھا اور اس کا نام تھا اجھا دوسیان اور اس کا ایک پتر تھا اس کا نام تھا بھرات اور اسی کے نام پہ بھارت کا نام ہو گیا بھارت تو پہلا کوشتن یہی ہے کہ بھارت کا نام بھارت کس کے نام پر رکھا گیا تو راجہ بھارت کے نام پر بھارت کا نام بھارت رکھا گئے یہ ایسے کیسی کوششن ڈائریکٹ لی آپ کا جو کوشن ہے جو ایم پی پولیس کا بھی پر ہوا تھا اس میں آیا تھا اب دوسری ستھی کہ بھارت کا ایک نام تو بھارت ہے اب دوسرا نام کیا ہے بھارت کا اب بھارت کا جو دوسرا نام ہے وہ ہے آپ کا جیسے بھارت کا دوسرا نام ہے اس کو کہتے ہیں ہندوستان ایک نام ہے بھارت کا ہندوستان دوسرا نام تھا بھارت ایک ہے آپ کا سیندھو ورس ایک نام کیا ہے دوستو سیندھو ورس ایک نام ہے آپ کا جمبو دیپ ایک نام ہے انڈیا تو جو بھارت ہے اس کے نام ہندوستان سیندھو ورس جمبو دیپ انڈیا اور بھارت ان سبی ناموں سے بھارت کو جانا جاتا ہے اب یہ تو نام کے بعد کی ستھی یہ ہے کہ بھارت جو ہے کی ایک دسائیں آتی ہیں اب دسائوں میں ایک چیز آتی ہے کہ جو بھارت ہے وہ کون سے گولارد کی ستھی آئے گی ایک تو ایک تو اپن گلوب کی ستھی کے بارے میں پڑھیں گے کہ جو بھارت ہے اس کی ستھی گلوب کے سندرمنہ کیا ہے دوسری ستتی اپن پڑھیں گے بھارت کی ستی اسیا کے سنڈرمنہ کیا ہے اور جو تیسری ستری پڑھیں گے بھارت کی ستی جو بھارت ہے ہے اس کے راجعوں کی ستھی کیا ہے راجعوں کی ستھی بھارت کے ساتھ میں دیسوں کی ستھی تو یہ سبھی جو ستھیاں ہیں وہ اپن اس ستھی امم بستار میں پڑھنے والے تو سب سے پہلے جو ستھی کی بات کرتے ہیں وہ اپن ایک ستھی کے بارے میں پڑھیں گے وہ ہے آپ کا گلو یہاں سے آتا ہے کہ جو بھارت ہے وہ کونسے گلوب میں اس ستھ ہے اب جیسے گلوب کی اگر بات کرتے ہیں جیسے اب جیسے گلوب کی بات کرتے ہیں یہ آپ کا گلوب ہے اب یہ جو گلوب ہے جیسے یہ اوپر والا ہے اس کو کہتے ہیں اتری اور اس کو کہہ دیا اتری گولارد نیچے ہے آپ کا اس کو کہہ دیا دکشنی گولارد ایک ہو گیا آپنا پوروی گولارد پوروی گولارد اور ایک ہو گیا آپ کا پشمی گولارد پشمی گولارد اب جیسے یہ تو چار گولارد ہو گیا آپ کے جیسے ایک اس کے مدد میں ہے اس کو کہہ دیا دکشن پشمی گولارد ایک اس کے مدد میں ہے اسے کہہ دیا آپ نے دکشن پوروی گولارد ایک یہ والا ہے اس کے مدد میں ہے اس کو کہہ دیا دکشن پشمی گولارد اور ایک یہ ہے آپ کا اور اس کا نام دے دیا دکشن پشمی گولارد اب اپنے ستی بھارت کی پڑھ رہے ہیں کہ بھارت کی ستی گولارد کے سندرم میں کیا ہے اب جیسے جو گولارد ہے آپ کا یہ جو گولارد ہے اس میں ایک ریکھا ہوتی ہیں آپ کی جیسے بھومدے ریکھا ہے اس سے اتر اور بھومدے ریکھا سے دکشن ایک ہوتی ہے آپ کی اکچانس ریکھا ہے اتر یہ اکچانس اور نیچے والی دکشنی اکچانس اور یہ آپ کی ہوتی ہیں دیسانتر ریکھا ہے جیسے اگر آپ اپن بات کرتے ہیں اکچانسوں کی ستی کارے اور دیسانتروں کی ستی کی بات کریں پہلا جو گوشن آتا ہے کہ بھارت جو ہے اس کی ستی بھومدے ریکھا کی سندرم میں کیا ہے اب جیسے اپنا یہ گلوب ہے اور اس کے بیچوں بیچ میں یہ ہے جو آپ کی جیرو ڈگری اب جو جیرو ڈگری ہے اس کو اپن نے کہہ دیا جیسے بھومدے ریکھا تو یہاں سے آتا ہے کہ جیرو ڈگری اکچانس کو اکچانس کہہ سکتے ہیں کس نام سے جانا جاتا ہے بھومدے ریکھا کے نام سے جانا جاتا ہے بھومدے ریکھا کو ہی کہتے ہیں بسوت ریکھا بھومدے ریکھا کو ہی کہتے ہیں دوستو بسوت ریکھا کے نام سے جانا جاتا ہے یہ جو آپ کی جیرو ڈگری ہے اس کا نام بھومدے ریکھا بھومانے ہوتا ہے پرتھوی جو پرتھوی کے بیچوں بیچ سے گجری ہے اس کو کیا کہہ دیا بھومدے ریکھا اب بھومدے ریکھا سے اوپر یعنی کی اتری گولارد میں جو کالپنک ریکھا ہوتی ہیں جو کوناتمک دوری کا گیان کراتی ہے جیسے جیرو ڈگری سے ایک دو تین تیس ساٹھ اور نव Ox یہ سب ہی ہو گئی آپ کی اتری اکچانس ریکھا ہوتی ہیں ایسے نیچے والی ہوتی ہیں آپ کی دکشني اکچانس ریکھا ہوتی ہیں ہمیشہا جو اکچانس ہوتی ہیں یا تو اتری ہوتی ہیں یا آپ کی ہوتی ہیں دکشنی اکچانس ہوتی ہیں اب آپ نے پڑھ رہے ہیں بھارت کی صحتیoon بھارت کی صحتی food کیا ہے تو جو بھارت ہے یہاں پر آپ کی بھارت ایسطت ہے بھارت کی ستھی ہے یہاں پر کیونکہ جو بھارت ہے اس کے بیچوں بیچ سے ایک ریکھا گزرتی ہے اور اس کو کہتے ہیں اپن جیسے ساڑھے تیویس ڈگری اتری اکچھانس ریکھا ساڑھے تیویس ڈگری اتری اکچھانس ریکھا اور اس ریکھا کو کہتے ہیں اپن کرک ریکھا اور بھارت کی ستھی اس کے سندرم میں ہے یہ ستھی ہے بھارتی اب بھارت کے بیچوں بیچ سے کونسی ریکھا گزرتی ساڑھے تیویس ڈگری اب جیسے یہاں سے جیرو ڈگری سے اوپر جائیں گے چاہے وہ بھارت کی دکشن دیسہ ہے چاہے وہ بھارت کی اتری دیسہ ہے کوئی سی بھی دیسہ ہے لیکن آپ کے جو اکچھانس ریکھے وہ سبھی کونسے ہوں گے اتری تو یہاں سے پہلا جو کشن آتا ہے کہ جو بھارت ہے وہ کونسے اکچھانسوں میں اس ست ہے اتری اکچھانسوں میں اس ست ہے یا پھر پوچھ لیں بھارت کی استطی بھومد ریکھا کے سندرم میں کیا ہے تو بھارت کی استطی بھومد ریکھا کے سندرم میں ہے اتری گولارد میں بھومد ریکھا کے سندرم میں بھارت کی استطی کیا ہے دوستو گرین وچ ریکھا اس کا نام دے دیا آپ نے جیرو ڈگری کو گرین وچ ریکھا ایک ہوگی آپ کی بھومت دے ریکھا دوسری کونسی ہے گرین وچ ریکھا اب جو گرین وچ ریکھا ہے اس سے یہ ریکھا ہے جیسے سب ہی کالپنک ریکھا ہے آپ کی اور یہ جو کالپنک ریکھا ہے ہوتی ہیں یا تو ہوں گے آپ کی پوروی گولارد میں یا پھر ہوں گے آپ کی پشمی گولارد میں اور یہ ہی آپ کی کہلاتی ہیں دیسانتر ریکھا ہے تو یہاں سے کوششن آسکتا ہے کہ دیسانتر ریکھا ہے کیسی ہوتی ہیں یا تو جو گرین وچ ریکھا ہے اس کے پورم میں کالپنک ریکھا ہے یا پھر گرین وچ ریکھا ہے کہ پشم میں جو کالپنک ریکھائیں ہوتی ہیں وہ سب ہی آپ کی کیا کہلاتی ہیں دیسانتر ریکھائیں کہلاتی ہیں اور بھارت کونسے دیسانتروں میں ہو گیا تو جیرو ڈگری سے ادھر جو ہے وہ ہے آپ کا پوروی دیسانتر تو یہاں سے کوششن پوچھ لے گا کہ بھارت کونسے دیسانتروں میں اسے تھا پوروی دیسانتروں میں بھارت کونسے اکچھانسوں میں اسے تھا وہ تری اکچھانسوں میں اسے تھا لیکن پیپر میں جو آنے والی جو اسیتی ہوتی ہے وہ ڈاریکٹ پوچھتا ہے کہ بھارت کونسے گولارد میں اسیت ہے ایسے پوچھے گا کہ بھارت کونسے گولارد میں اسیت ہے بھارت کی اسیتی دونوں کے سندرم میں دیکھیں گے جیسے یہ کونسی ریکھا ہے دوستو جیرو ڈگری یعنی کی بھومت دے ریکھا یہ آپ کی پوری بھومت دے ریکھا ہے دوسری کونسی ہے جیسے یہ ہے آپ کی گرین بچ ریکھا ہے اور ان دونوں کی اسیتی کے سندرم میں بھارت کی اسیتی پوچھے گا تو وہ ہے آپ کی اتر پوروی گولارد میں اسیت ہے تو یہاں سے کوششن پوچھتا ہے کہ بھارت کونسے گولارد میں اسیت ہے تو بھارت کی اسیتی ہے اتر پوروی گولارد میں اسیت ہے تو دیکھو یہاں سے کتنے کوششن ہوئے کہ بھارت میں کونسے اکچانس ہیں اتری اکچانس بھارت میں کونسے دیشانتر ہیں پوروی دیشانتر بھارت کونسے گولارد میں اسیت ہے اتر پوروی گولارد میں بھارت کے مدد سے کونسی ریکھا گزرتی ہے کرک ریکھا کونسی ریکھا ہے دوستو کرک ریکھا ہے کرک ریکھا جیسے بھارت کے آٹھ راجیوں سے گزرتی ہے سربادک جو گزرتی ہے وہ ہے آپ کا مدیہ پردیس اور سب سے کم جو گزرتی ہے وہ ہے آپ کا راجستان تو یہاں سے بھی پوچھ سکتا ہے کہ بھارت کے جو لگ بگ مدی سے گزرنے والی جو ریکھا ہے کرک ریکھا جو بھارت کے کتنے راجوں سے گجرتی ہے آٹھ راجے ہیں جن میں سے سروادک جو ہے ایم پی اور سب سے کم جو ہے راجستان کے انترگت گجرتی ہے راجستان کے پیپر کی درشتی سے بھی پوچھ لیا جائے کہ کر کر ریکھا کی راجستان میں لمبائی ہے تو راجستان میں لمبائی کتنا ہے دوستو چھبیس کلومیٹر تو کر کر ریکھا کی راجستان میں لمبائی کتنی ہے چھبیس کلومیٹر اب یہ ستی تو گولارد کی استطیق تھی بھارت کونسی گلوم میں ست ہے تو کونسے گلوم ہے آپ کا اتر پوروی گولارد کے انترگت استطیق ہے بھارت اب ایک دوسری استطیق آتی ہے کہ جو بھارت ہے ایسیا کی کونسی دسام میں استطیق ہے اب یہ جیسے جو پورا بسو ہے یہ آپ کا ایسیا میں کونسی میں آتا ہے آپ کا دکشن میں آتا ہے بھارت یہ بھارت کا پورا جو چھتر ہے وہ دکشن میں آتا ہے گوشن آتا ہے کہ بھارت کونسی ایسیا میں آگیا دکشن ایسیا میں آتا ہے اور جو دکشن ایسیا میں آنے والا جو دیس ہوتے ہیں ان کو اپن کہتے ہیں سارک سنگٹھن والے دیس دکشن ایسیا دیسوں کو دوستو کس نام سے جانا جاتا ہے سارک سنگٹھن والے دیسوں کے نام سے جانا جاتا ہے جو سارک سنگٹھن ہے اس کا مکہلے ہے مکہلے ہے مکہلے مانڈو जام کارٹ مانڈا آپ کی نیپال کی راجدھانی ہیں तو دکشن ایسیا دیسو دیسوں کو کونسے سنگٹھن میں رکھا گیا ہے سارک سنگٹھن کے انترجات صارک سنگٹھن کا مکہلے کاما پر ہے تو اس کا مکھل ہے آپ کا کا مانڈا میں مکہلے کس کی راجدھانی ہے نیپال کی راجہ نہیں تو بھارت ایسیا کی کونسی دشاں میں ہو گیا دکشن ایسیا میں اب استطیق یہ تو دشاؤں کی استطیق تھی کس کی استطیق دوستو دشاؤں کی استطیق تھی اب اس کے بعد جیسے بھارت کی جو استطیق ہے وہ پورا جو بھارت کا بھوگولک چھتر ہے جیسے یہ جو پورا جو چھتر ہے جو پورا بھارت ہے اپنا یہ پورا اپنا بھارت ہے اب اس بھارت کے سندر میں اپن پڑے جیسے یہ جو پورا جو بھارت ہے اس کا جو پورا جو چھتر ہے یہاں سے کوشن پوچھے گا کی بھارت کا کل چھتر فل کتنا ہے تو بھارت کا جو کل جو چھتر فل ہے وہ ہے آپ کا چھتر فل کی اگر بات کر لیں تو وہ ہے 32,87,263 ورگ کلومیٹر ہے بھارت کا چھتر فل کتنا ہے دوستو 32,87,263 ورگ کلومیٹر ہے جو بھرسو کے چھتر فل کا جو بھرسو کے چھتر فل کا کتنا ہے دو پوائنٹ چار دو پرتیسط ہے یا بھارت بھرسو میں چھتر فل کی درشتی سے کونسا استان رکھتا ہے ساتوہ استان رکھتا ہے تو یہاں سے بھی پوچھ سکتا ہے کہ بھارت جو ساتوہ استان رکھتا ہے تو اگر آپ سے پوچھ لیں کہ بھرسو کا چھتر فل میں بڑا دیس کونسا ہے تو وہ دیس ہے اس کا نام ہے روس بھرسو کا چھتر فل میں سب سے بڑا جو دیس ہے وہ کونسا ہے آپ کا روس ہے اور جو روس ہے جو آپ کا ایسیا اور ایک ہے آپ کا یوروپ دونوں میں آتا ہے ایسیا میں بھی آتا ہے یوروپ میں بھی آتا ہے اور دونوں کو ملا کر کے کہہ دیتے ہیں یوریسیا میں آتا ہے تو ایسے بھی پوچھ سکتا ہے کہ جو روس ہے وہ کونسے مادیب کے انترگت آتا ہے تو دونوں کو ملا کر کے جو کھا جاتا ہے اس کا نام ہے یوریسیا ت włברت کس میں آتا ہے دوستو یوریسیا کے انترگت آتا ہے وہ سوری روس یوریسیا میں آتا ہے تو بسو کا چھتر پھل میں سب سے بڑا جو دیس ہے وہ ہے آپ کا روس دوسری ستی پوچھ لے بسو کا چھتر پھل میں سب سے چھوٹا دیس کونسا ہے چھوٹا دیس ہے اس کا نام ہے بیٹیکن سٹی سب سے چھوٹا دیس ہے وہ کونسا ہے آپ کا بیٹیکن سٹی ہے جو آپ کا یوروپ میں آتا ہے یوروپی یہ جو بھی دیس ہیں انہوں نے ایک دھرم کے آدار پر اسے دیس کا درجہ دے رکھا ہے تو بسو میں چھتر پھل میں سب سے جو چھوٹا جو دیس ہے وہ آپ کا کونسا ہے بیٹیکن سٹی وہ کونسے مادیب میں آتا ہے آپ کا یوروپ مادیب کے انترگات آتا ہے اب جو دوسری ستی ہے یہ تو بسو کے سندر میں تھا ایک کیسٹی آتی ہے کہ جو بھارت ہے اس میں چھتر پھل میں بڑے بڑے راج کونسے ہیں یہ چیزیں پوچھتا ہے جیسے پوچھ لیا کہ بھارت کے چھتر پھل میں بڑے راج بتائیں چھتر پھل میں بڑے راج کون کونسے ہیں تو سب سے بڑا جو راج ہے وہ ہے راجستان دوسرا ہے راجستان کے بعد میں مدیو پردیس مدیو پردیس کے بعد ہے مہارشت کے بعد میں نمبر چار پہ آتا ہے آپ کا اتر پردیس تو بھارت کے چھتر پھل کی درشتی سے چار جو بڑے راجے ہیں ان میں سب سے پہلا ہے راجستان مدیو پردیس مہارشت اور ایک ہے آپ کا اتر پردیس ہے لیکن اگر یہاں سے پوچھ لے ہے کی بھارت کا سب سے بڑا جو راج راجستان ہے یہ چھتر پھل میں سب سے بڑا راجے کب بنا ہے تو بھارت کے انترگت ایک نومبر سن دو ہزار کو ایک راجے تھا اس کا نام تھا مدیو پردیس اس سے ایک نئے راجے کا گھٹن ہوگا اور اس کا نام تھا چھتیس گڑ چھتیس گڑ کے الگ ہونے کے بعد میں بھارت کا چھتر پھل میں سب سے بڑا جو راجے ہو گیا وہ کونسا ہے راجستان ہے اور راجستان ہے اس کا جو چھتر پھل ہے تین لاکھ بیالیس اجار دو سو گنچالیس پوائنٹ چوہتر ورک کلومیٹر ہے تو اگر آپ سے پوچھ لیں بھارت کا چھتر پھل میں سب سے بڑا جو راجے ہے وہ کونسا ہے دوستو راجستان ہے کب سے ہوا ایک نومبر سن 2000 سے کونسے راج سے الگ کونسا راجے ہوا تو مدی پردیس سے الگ ہوا چھتیس گڑ یا پھر پوچھ لیں بھارت کے چھتر پھل میں چار بڑے راجیوں کا کرم بتائی ہے اب روحی کرم بتائی ہے یا آروحی کرم بتائی ہے تو سب سے پہلے راجستان مدی پردیس مہاراست اور ایک ہے آپ کا اتر پردیس اس کے بعد دوسری شتیتی پھوچھتا ہے کہ جو بھارت ہے اس کے چھتر پھل میں چھوٹے راج کون کونسا ہے چھوٹے راج چھوٹے راجوں کی اگر بات کر لیں تو سب سے پہلے آتا ہے آپ کا گوہ دوسرا ہے سکم تیسرا ہے تیرپورا اور چوتھا ہے ناگالینڈ بھارت کے چھتر پھل کی درشتی سے چار چھوٹے راج سب سے چھوٹا گوہ گوہ سے بڑا سکم سکم سے بڑا تیرپورا اور تیرپورا سے بڑا ہے آپ کا ناگالینڈ چار بڑے راج سب سے پہلے راجستان مدی پردیس مہاراست اور اتر پردیس کلیر ہے دوستو اس کے بعد جو ستی آتی ہے تو راجوں کی ستی ہے اس کے بعد پوچھے گا جلے جیسے پوچھ لیا کہ بھارت کے چھتر پھل کی درشتی سے بڑے جلے کون کونسے ہیں یعنی کہ چھتر پھل میں بھارت کا سب سے بڑا جو جلا ہے وہ کونسا ہے تو چھتر پھل میں بھارت کا سب سے بڑا جو جلا ہے وہ ہے آپ کا جیسے بڑا جلا چھتر پھل میں بڑے جلے سب سے پہلے آتا ہے آپ کا کچھ یہ ہے آپ کا گجرات میں دوسرا ہے لےہ لدھا گاتا ہے یہ کندر ساس پردیس ہو گیا ہے کندر ساس پردیس ہے بھارت کا تیسرا ہے جیسل میر ہے جو راجستان کا چھتر پھل کی درشتی سے سب سے بڑا جلا ہے اور جو چوتھا ہے اس کا نام ہے باد میر جو راجستان کا چھتر پھل میں دوسرا سب سے بڑا جلا ہے تو چھتر پھل میں بھارت کے چار بڑے جو جلے ہیں کچھ ہے لے ہے جیسل میر ہے اور ایک ہو گئے آپ کا باد میر لیکن دوسری جو اسٹیتی پوچھے گا کہ چھتر پھل میں سب سے چھوٹا جلا کونسا ہے بھارت کا چھتر پھل میں سب سے جو چھوٹا جلا ہے اس کا نام ہے ماہی کونسا جلا ہے دوسطو ماہی تو یہاں سے ایمپورٹنٹ کوششن آتی ہے کہ بھارت کا چھتر پھل میں سب سے چھوٹا جلا ہے تو کونسا ہے ماہی لیکن یہاں سے پوچھلے کہ جو ماہی ہے جو کونسے راجی کے انترگت آتا ہے تو دوستو اگر راج پوچھے تو راجی کونسا ہے تو راجی کا نام ہے کیرل لیکن اگر آپ سے پوچھلے کہ کونسے کیندر ساسد پردیس میں آتا ہے اب ایک کیندر ساسد پردیس کا نام سنا ہوگا آپ نے اور اس کا نام ہے پونڈو چہری پونڈو چہری پونڈو چہری کے نام سے جانا جاتا تھا پونڈو چہری جیسے اگر آپ سے پوچھلے کہ بھارت کا کونسا کیندر ساسد پردیس ہے جو پردیس میں راجنیتک آیسترتہ کی کارنٹ چرچہ کا بھی سے بنا ہوا ہے تو وہ ہے آپ کا پونڈو چہری ہے کیونکہ آپ کو پتائی ہے کہ یہاں پہ کانگریس کی سرکار تھی یا کہ کچھ جو بیدائک تھے انہوں نے اسطھیپہ دے دیا اسطھیپہ دینے کے بعد جو سرکار تھی وہ پونڈ بہومت میں نہیں رہی اور وہاں کے جو مکہ منتری تھے انہوں نے اسطھیپہ دے دیا اور بھرتمان میں جو چرچہ کا بھی سے بنی ہوئی ہے بھارت میں وہ کونسا ہے آپ کا پونڈو چہری کے اندر ساسد پردیس ہے اب ایک دوسرا جو کوششن آتا ہے یہاں سے کہ پونڈو چہری کے اندر ساسد پردیس کا بھیستار بھارت کے کتنے راجیوں میں ہیں یہاں سے کوششن پوچھے گا تو اس کو آپ نے نوٹ کر لیا ہوگا نہیں کیا ہے تو آپ کر سکتے ہو پھر اس کے بعد میں ہمیں پونڈو چہری کی چرچہ کریں گے جیسے جیسے ہمیں چرچہ کر رہے ہیں پونڈو چہری کی اندر ساسد پردیس کی پونڈو چہری کی اندرگت جیسے ایک ستی ہے ایک راجی ہے آپ کا کیرل کونسا راجی ہے دوستو کیرل ہے ایک راجی ہے آپ کا تمیل نادو اور ایک راجی ہے آندھر پردیس کتنے راجی ہے تین ایک ہے آپ کا جیسے کیرل دوسرا راجی ہے تمیل نادو تیسرا راجی ہے آندھر پردیس یہ تین راجے ہیں ان تینوں راجیوں کے انترگت جو بستار ہے وہ کونسے کی اندر ساسد پردیس کا ہے تو اس کا نام ہے پونڈو چہری تو یہاں سے ایسے بھی پوچھ سکتا ہے کہ جو پونڈو چہری کی اندر ساسد پردیس ہے اس کے کون کون سے جو بھاگ ہیں جو کون کون سے جو چھیتر ہیں ان کا بستار کون کون سے راجیوں میں آتا ہے جیسے کیرل میں ایک جو چھتر آتا ہے اس کا نام ہے ماہی کیرل میں ایک چھتر آتا ہے اس کا نام ہے ماہی یہاں پر آگیا ایک ماہی یہ تو آپ کا کیرل میں آتا ہے دوسرا ہے آپ کا تمیل نادو تمیل نادو میں آتا ہے کس کا چھتر ہے کرائیکل اور دوسرا ہے پوندو چہری اور تیسرا ہے آندر پردیس میں جو آتا ہے اس کا نام ہے ینم تو کتنے راجوں میں وستار ہو گیا تین راجوں میں ایک ہے آپ کا ینم چھتر ہے آندر پردیس میں کرائیکل اور پوندو چہری ہیں آپ کے تمیلنانو میں اور ماہ ہے آپ کا کرل میں ماہ ہے جو بھارت کا چھتر پھل کی درشتی سے سب سے چھوٹا جلا ہے کلیر ہے دوستو اب اس کے بعد جو دوسری اسطحیتی آتی ہے بھارت بھارت کی ایک اسطحیتی ہے کہ بھارت میں جیسے پورف سے پسیم اتر سے دسن کی اسطحیتی کیا ہے اب بھارت کی پورف سے پسیم اتر سے دسن کی اسطحیتی سے پہلے ایک اسطحیتی آتی ہے کہ بھارت میں کتنے راجے ہیں بھارت میں کتنے راجے ہیں اور کتنے کیندر ساسد پردیس ہیں کیونکہ پریجنٹ میں کیندر ساسد جو پردیس ہیں ان کی سنکھیاں بڑھتی گھٹھتی رہی ہے جیسے سب سے پہلے بھارت میں جو راجیوں کی سنکھیاں تھی وہ تھی آپ کی 2014 میں 29 راجے تھے اور آپ کے ساتھ کیندر ساسد پردیس تھے یہ ستھی تھی آپ کی 2004 کی لیکن اپنے بات کر رہے ہیں 2021 کہ 2021 میں بھارت کی ستھی کیا ہے تو 2021 کے انترگت بھارت میں راجیوں کی سنکھیاں تو کتنی ہے 28 ہے اور کندر ساسد پردیسوں کی سنکھیاں ہے 8 لیکن اس کے بیچ میں بیچ کا مطلب جنوری 2020 کی بات ہے جنوری 2020 کے انترگت دو کندر ساسد پردیس تھے بھارت کے ایک کا نام تھا جیسے دادر نگر حبیلی دوسرا ہے دماندیب یہ جو دو کندر ساسد پردیس تھے ان دونوں کو ملا دیا اور ان دونوں کو ملانے کے بعد بھارت میں کندر ساسد پردیسوں کی سنکھیاں پریجنٹ میں کتنی ہو گئی 8 نہیں تو اس سے پہلے 9 ہو گئی تھی کیونکہ جمہو کسمیر جو ہے اس کو راجی کی سرینی سے اٹھا کر کے دو نئے کندر ساسد پردیس بنا دیئے ایک کا نام تھا آپ کا جمہو کسمیر اور دوسرا تھا آپ کا لدہ پریجنٹ میں ان دونوں کو ملا کر کے ایک بنا دیا تو براور سنکھیاں آگے کتنی 8 تو پریجنٹ میں بھارت میں راجیوں کی سنکھیاں کتنی ہے 28 ہے کندر ساسد پردیس کتنے آپ کے 8 ہے اب ان کی استطیقے بعد میں جو استطیق آتی ہے بھارت کی کی بھارت کے بندو کیا ہے بھارت کی استطیق کیا ہے جو بھارت ہے جو تینوں عرصے جل سے گرا ہوا ہے جو بھارت ہے وہ تینوں عرصے کسی گرا ہوا ہے دوستو جل سے گرا ہوا ہے جیسے یہ استطیق آپ کی اسے نوٹ کر لو ابھی نوٹ کرنا چاہ رہے ہو نوٹ کر لو اب جیسے ایک استطیقی آتی ہے کہ جو بھارت ہے اس کے بندو پوچھ لیتا ہے کہ بھارت کے بندو کون کون سے ہے جیسے بھارت کا ایک راج ہے ارونہ چل پردیس دوسرا راج ہے گجرات تیسرا کندر ساست پردیس ہے لیکن وہ پی اوکے میں آتا ہے اور اس کا نام ہے پی اوکے پاک ادھکرت کسویر اور اس کو کہتے ہیں جمو اینڈ کسویر جو تھا ہے آپ کا تمیل نادو اب بھارت کے جو مکھے بندو ہیں وہ چار ہے جیسے بچھلے کہ بھارت کا پوروی بندو کونسا ہے تو بھارت کا پوروی بندو ہے اس کا نام ہے با لانگو گاؤں با لانگو گاؤں اور یہ آتا ہے آپ کا ارونہ چل پردیس میں دوسرا جو پشم میں ہیں اس کا نام ہے ایک ہے سرکریق میں آتا ہے اس تھان ہے گوھر ماتا یا اس کو اپن کہہ سکتے ہیں گوھر ماتا ایک ہی بات ہے تو یہ بھارت کا پشمی بندو ہو گیا یہ بھارت کا اتری بندو ہو گیا اور بھارت کا جو سرکری بھارت کا پوروی بندو ہو گیا بھارت کا جو اتری بندو ہے اس کا نام ہے اور یہ آتا ہے آپ کا پی یوکے کے انترگاہ اور جو پی یوکے والا جو چھتر ہے جو بھارت ایوام پاکستان کی مدد بیوادت ہے وہ بھارت کا جو دسنی بندو ہے اس کا نام ہے کنیا کماری اور یہ ہے آپ کا مکھے بھومی کا دکشنی بندو ہے اب بھارت کے دکشنی بندو دو ہے ایک تو مکھے بھومی اور ایک سمدری بندو اب جیسے سمدری بندو میں یہ ہے آپ کا بھارت کا سب سے بڑا دیپ سمو ہے انڈمان نکوبار دیپ سمو جیسے بھارت کی اسی دسام ہے بنگال کی کھاڑی کھاڑی ادھر ہے آپ کا عرب ساگر اور نیچے ہے آپ کا ہند مہا ساگر ہند مہا ساگر اور جو اسطان تینوں اور سے جل سے گرا ہوتا ہے اس کو اپن کہتے ہیں پرائی دیپ کیا کہتے ہیں دوستو پرائی دیپ کے نام سے جانا جاتا ہے جیسے اگر آپ سے پوچھ لے کہ بھارت کا پرائی دیپ یہ بھارت کونسا ہے تو یہاں سے لے کر کے یہ جل سے گرا ہوا ہے یہ پورا جو چھتر ہے یہ آپ کا پرائی دیپ یہ بھارت کے انترگت آتا ہے پورا یہ آپ کا پورا پرائی دیپ یہ چھتر ہے جو بھی تینوں اور سے جل سے گرا ہوا ہے وہ کونسا چھتر ہے آپ کا پرائی دیپ یہ بھارت کے انترگت آنے والا جو چھتر ہے اب جو تینوں اور سے جل سے گرا ہوا ہے وہ آپ کا پرائی دیپ لیکن اگر آپ سے پوچھلے بسو میں پرائی دیپوں کا پرائی دیپ کونسے مہا دیپ کو کہا جاتا ہے تو اس کا نام ہے یوروپ مہا دیپ کو کہا جاتا ہے اب بھارت کے دکشنی سمودری بندو کی بات کر رہے تھے اب دکشنی جو سمودری بندو ہے جیسے یہ آپ کا دیپ سمو ہے بھارت کا سب سے بڑا انڈمان نکو بار دیپ سمو کوئی سا دیپ سمو ہے دوستو انڈمان نکو بار دیپ سمو میں ایک بھارت کا سب سے دکشن میں جو بندو ہے جو دیپ ہے اس کا نام ہے گریٹ نکو بار دیپ جو گریٹ نکو بار دیپ ہے اس پر بھارت کا سمودری دکشنی بندو ہے اس کا نام ہے اندرا پوائنٹ اسی کو کہتے ہیں پارسن پوائنٹ اسی کو کہتے ہیں پیگ میلیر پوائنٹ پیگ میلیر پوائنٹ اور اسی کا نام ہے لاہچنگ پوائنٹ لاہچنگ پوائنٹ تو یہ بھارت کے سمودری دکشنی بندو جو اندرا پوائنٹ ہے اس کو ان سبھی ناموں سے جانا جاتا ہے جیسے اندرا پوائنٹ پارسن پوائنٹ پیگ میلیر پوائنٹ اور ایک ہے آپ کا لاہچنگ پوائنٹ اور جو آپ کا گریٹ نکو بار ہے یہ یہاں سے ایک دیپ ہے انڈونیسیا کا سماترہ اس دیپ کے ساتھ میں انڈونیسیا سے لگتا ہے تو بھارت کی جو انڈونیسیا اسے جو تٹیہ سیما ہے وہ کونسے دیپ سے لگ رہی ہے آپ کی تو اس کا نام ہے گریٹ نکو بار دیپ سے لگتی ہے اب یہ تو بھارت کے بندو ہو گئی اب اس کے بعد میں جیسے بھارت کا یہ تو اتر سے لے کر کے دکشن کا بھاگ ہے اور اس کی اتر سے دکشن کی لمبائی ہے اس کو کہتے ہیں جیسے کتنے کلومیٹر ہے تو یہ لمبائی آپ کی 32 تیس سو چودے کلومیٹر ہے بھارت کی پورو سے جو پسیم کی لمبائی ہے وہ آپ کی 2933 کلومیٹر ہے تو یہ بھارت کی پورو سے پسیم کی لمبائی ہے یہ بھارت کی اتر سے دکشن کی لمبائی ہے اس کے بعد جو اس ستی آئے گی کہ بھارت کی ایک آئے گی تٹیہ سیما دوسری ستی ہے بھارت کی استلیہ سیما تیسری سیما آتے ہیں تٹیہ سیما بھارت کے ساتھ میں کون کون سے دیس جل سندیاں بناتے ہیں بھارت کے ساتھ میں کون کون سے پراکرتک سیما بناتے ہیں کون کون سے کرترم سیما بنانے والے جو دیس ہیں تو یہ سبھی جو اس ستیہ آپ کی اپن پڑھیں گے اور یہ چیز اپن اگلے چپٹر میں پڑھیں گے تھانکیو دھنیوا پڑھیں گے